موسیقی 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 آوائیڈ کرتی ہے جس سے پورا اسمبلی کا محول خراب ہو لیکن اس میں حکومت بھی پیش پیش نظر آئی اور آپوزیشن بھی پیش پیش نظر آئی اور جس قسم کا گالم گلوچ کا کلچر ہم نے وہاں پہ دیکھا اس سے تو پھر پاکستان کی نہ تو سیاست کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے نہ یہ کوئی جمہوریت کی خدمت ہے اور نہ یہ پارلیمانی نظام کی خدمت ہے کیونکہ ایک تو پہلے ہی برا پرسپشن پاکستان کی سیاست کے بارے میں جمہوریت کے بارے میں سیاست دانوں کے بارے میں مچایا جاتا ہے اور عمومی طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں یا جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کو بدنام کیا جائے یہاں تو ما شاء اللہ سیاست کو بدنام کرنے کے لیے سیاستی جماعتیں خود پیش پیش ہوتی ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اچھا اب آپ نے کہا کہ ایک پیچ اپ ہو گیا صورہ ہو گئی چلیں اس کا کوئی حل بھی ہم نے دیکھ لیا ڈیلز کی بات ہو رہی ہے کہ جی ڈیل دے دی ڈیل ہو گئی جو بھی کہہ دیں لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر قومی اسمبلی میں تلخی ابھی بھی موجود ہے شہباز شیف صاحب تقریر کرتے ہیں اگلے اگلے قدم سے باہر نکل جاتے ہیں بلاول صاحب تقریر کرتے ہیں اگلے قدم سے باہر نکل جاتے ہیں یعنی اگر آپ نے پارلیمانی پولٹکس کے عداب نہیں سیکھے اور وہاں وہ بیٹھ لیکن یہاں پر قطعہ کلامی کے لیے معذرت یہاں پر آپ عمران خان صاحب کو پرائمیسر صاحب کو بھی شامل کر لی نا بجٹ کی تقریر ختم ہوئی ابھی انہوں نے اس کو بل پیش کرنا تھا اور چلنے کی انہوں نے کی اب آپ دیکھئے نا ابھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شیف کی تقریر پر حکومت نے کوئی تجاج نہیں کیا بلاول کی تقریر پر کوئی تجاج نہیں کیا یہ لکھ لیجے کہ جب بجٹ پر عمران خان سپیچ کریں گے تو کیا آپوزیشن کا رویہ وہی ہوگا جو اس وقت کی حکومت نے اختیار کیا یا وہ دوسرا ہوگا پرابلم عمران خان ہو نواز شریف صاحب ہو شباز شریف صاحب ہو بلاول بھٹو ہو کوئی اور ہو سب نے پارلیمانی سیاست کو آگے بڑھانے کی بجائے اسے کمزور کیا ہے اور انفورچنیٹلی ہم نے پارلیمنٹ کی توقیر میں کمی کی ہے اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے اس انداز سے پارلیمنٹ کو چلانا ہے اور اس انداز سے پارلیمنٹری پریکٹسز کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو پھر پاکستان میں پارلیمنٹ کا مستقبل پاکستان میں پارلیمانی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا لوگ تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے اربوں روپیہ لگا کے آپ یہ پارلیمنٹ کا ہاؤس چلاتے ہیں کیا اس لیے چلاتے ہیں کہ وہاں ننگی گالیاں بکی جائیں کیا اس لیے چلاتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ بوتلے پھیکی جائیں اور اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو کتابیں چھایا کرتے ہیں بجٹ کی اس کو بھی بند کریں آپ اب ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر جائیں اور یہ کیوں آپ نے اس طرح کی چیزیں کر کے پیسہ بھی برباد کرتے ہیں نہ اسے کوئی پڑتا ہے انگریزی میں ہوتی ہے بیشتر ارکان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ بجٹ ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے نہ اس کی بحث میں اس طرح سے حصہ لینا اب آپ دیکھئے ابھی شباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی ہے دو بڑے آپوزیشن لوگوں نے تقریر کی ہے نا مجھے بتا دیں کہ کوئی بجٹ کے اوپر ریکمنڈیشن ہے ماں سوائے بیشنگ اور بیشنگ ہے اور یہی حال حکومت کا بھی ہے حکومت بھی سارا ملبا جو ہے وہ آپوزیشن پر دالتے بجٹ کی تقریر ہائی کوئی نہیں بجٹ کی تقریر تو دیکھئے وہ جو شباز شریف نے اسلام آباد میں جلاس بلایا تھا کہ بجٹ کے حوالے سے بجٹ تجاویز کے حوالے سے اس کا کوئی ایک ڈاکومنٹ اگر کسی کے پاس ہے وہ بتا دیں کہ آپوزیشن نے حکومت کو کیا تجویز دی ہے کہ بجٹ میں یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس لئے ہمارے ہاں انفرچنٹلی بجٹ پولیٹکس ہو پارلیمنٹری پولیٹکس ہو ڈیموکریٹک پولیٹکس ہو جس جو انداز اور جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کا مستقبل جو ہے اس پہ خود ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا ہتوڑے مار رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی ساکھ کو مجروع کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے بتمیز ہیں ہم کتنے جو ہے نا شہو رکھتے ہیں سیاسی طور پر اور ہم کس حد تک سنجیدہ ہیں پاکستان میں جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے ببشی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جمہوریت کا مستقبل تاریخ ہے یا ہم یہ کہیں کہ جی یہ معمول کے معاملات ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں اختلاف ہوتا ہے بحث ہوتی ہے لڑائی جگڑے ہوتے ہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے عراقینی اسیمبلی ہیں یہ ہماری یہی سے بنیادی دور پر بلکل بات آپ نے صحیح فرمائی کہ ہماری سوسائٹی میں چونکہ مجورٹی اسی طرح کے لوگ اسی طرح کے افراد پر مشتمل ہے اور کسی بھی شعبے میں جائیں ہم سیاست کی بات خالی کیوں کریں کہیں بھی جائیں وہاں پہ آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے اور یہی وجہ ہے کہ مسکنڈکٹ کے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کیسز تو یہ یہ کوئی مرتب میرے لیے کام از کام چھنبے کی بات نہیں کیونکہ ہم نے یہ پارلیمانی پچھلے تکی بن تین سال ہو چلے ہیں یہی معاملہ دیکھ رہے ہیں ایک بات سلمان بھائی نے تو وہ اپنے پورا فوکس ہی گریلنگ پہ رکھا ہے اپوزیشن کی انہوں نے تھوڑا سا معاملہ ڈسکس کیا حکومت کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے پریوری پہ بیٹھی ہوتی ہے پارلیمانی روایات کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اپوزیشن پارٹیز کو آن بورڈ لانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے لیے اگر وہ نہیں مانتی تب بھی کوئی نہ کوئی سنسیر ایپٹس نظر آنے چاہیے یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ تین سال سے اسی طرح چلہ رہا ہے مثلا آپ کو یاد ہوگا کوویڈ کی ویو کے دوران آہ بلاول پھٹو زرداری نے جب کہا کہ جی مل کے اس پستے کال نکال لیں تو انہیں بلکل اگنور کیا گیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات پہ جب آہ ہماری نیشنل کنسلٹیشن کی بات ہوئی تو حکومت نے اس کو غاس نہیں ڈالا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آہ جو ایگریسیب ایٹیٹیوڈ پی ڈی ایم یا اپوزیشن پارٹیس پیشلی مستندی نواد یہ جو دکھاتے رہے ہیں یہ بھی ایک کچمبے کی بات ہوا کرتی تھی کہ ایک طرف آپ اس طرح کی آفر کر رہے ہیں دوسری طرف آپ آورترو کرنے کی بات کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے کہ دونوں طرف سے ہے معاملہ خراب لیکن آہ اس میں زیادہ ذمہ داری حکومت کی بند کی ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ کسروڈین ہوتی ہے اب جو مجھے آہ بڑا خوف آ رہا ہے بڑا آہ ذاتی طور پر دکھ بھی ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ صرف جمہوریت اور پارلیمنٹ بلکہ آہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اتنا کنٹروورسل بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کا جمہوریت سے پارلیمان سے ایون کانسٹیوشن سے اعتبار اٹھ جائے آہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر مبشر حسن مرہوم یہ بجٹ کی بات ہوئی ڈاکٹر مبشر حسن مرہوم آہ سے آہ ایک دفعہ میں بات کر رہا تھا اس ریپورٹر بیک ان نینٹی ایٹ تو ان سے میں نے جب بجٹ کے اوپر کومنٹ دینے کے لیے پون کیا تو آج بھی ان کا فکرہ میرے کانوں میں کنچتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو میں بڑا احران ہوا میں نے کہا ڈاکٹ ساہب یہ آپ کیا پر مار رہے ہیں پارلیمنٹ بجٹ انہوں نے کہا بجٹ کی ایفکیسی کیا ہے تم مجھے بتا دو یہ بجٹ آج ایک آیا ہے کل کوئی یہ بجٹ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا اور دوسری پولیسیز فنینشل پولیسیز اس کو ایک اوبر کر جائیں گی اور منی بجٹس آئیں گے تو یہ بجٹ بجٹ تم نے کیا لگائی ہے مطلب جو بجٹ میں چیزیں یہ فائنل نہیں ہیں تو یہ یہ میں آپ کو 98 کی بات بتا رہا ہوں اس وقت بھی ہوتا تھا اچھا ایک اور ہم نے بڑا عجیب و غریب سا یہ تماشا ہم نے دیکھا پہلے ہوتا تھا اس مقت اس کا مقصد کیا ہے میں یہ سمجھانے کیا بلکہ ناظرین کو بھی جب ہم پارلیمنٹری ریپورٹنگ کیا کرتے تھے ہم پریس گیلوریز لکھات کرتے تھے بڑا اس کو اگریسیب لی کور کیا کرتے تھے اس میں جو ہوتے تھے لیجسلیٹرز ہمارے یہ اگر ان کو توجہ درکار ہوتی تھی تو نیچے سے اوپر دیکھتے تھے کہ پریس گیلوری میں راش ہے تو کوئی اچھا پوائنٹ آف آرڈر کوئی اچھی ڈیویٹ آن ڈا پلور آف دی ہاؤس کوئی اچھے ایشو کی طرف اس کو اس کی نشان دہی کر کے وہ میڈیا کی توجہ حاصل کیا کرتے تھے اب چونکہ بلکہ سلمان بھائی نے ایک صحیح بات کہ اتنے کامس کام دس کلو کا بندل ہوتا ہے یہ بجٹ ڈاکیومنٹس کا جو پیسے کا بھی زیادہ ہے اور پڑھتا بھی کوئی نہیں کامس کام اگر آپ سروے کرائیں تو سکسی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ پرسینٹ پارلمینٹریانز تو مطلب کچھ صفات پڑھتے ہوں گے ایک دو اور کچھ بہت ساری جو تعداد ہے پڑھتی نہیں تو اس میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل یہ ہے کہ آپ نے اگر پریس گیلوری کی توجہ لینی ہے تو آپ گالی نکال لیں گے آپ جگت مارے گے آپ نازیبہ کلمات بولیں گے آپ کوئی نہ کوئی اگریسیب ایکشن کریں گے اس کے لیے بقائدہ ان پارلمینٹریانز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور یہ کام بھی حکومت کا ہے یہ کردار سازی قوم کی اس وقت ہوگی جب آپ کے لیڈرز جو ہیں کوئی ایسی سنسیر ایپٹ کریں گے کہ کریکٹر بیلڈنگ آف دا نیشن کریں بدقسمتی سے ان لیڈرز میں مجھے ایسا کوئی نظر موانا آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے سلمان صاحب کی بھی رائے سونلی اور مباشر صاحب کی بھی do you agree کہ جو ہمارا current یہ سیٹ اپ ہے جو ہمیں پارلمینٹریانز دکھائی دیتے ہیں on the floor of the house specially جو ٹریجری بینچز میں ہیں ان کی وہ maturity نہیں ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی اور سلمان صاحب نے تو کہا کہ جو opposition کو سوروار ہے مباشر صاحب کا کہنا ہے کہ جی حکومت کی بھی ذمہ داری تھی اور حکومت نے تمام معاملات میں ایک example سیٹ کرنا ہوتا ہے اور پہلے کہ اپنے experience کا شیئر کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جی پہلے کیا ہوتا تھا کہ point of order کو پیش کرتا دیکھتے ہوئے کہ press gallery میں کون کون ہے یا بیٹھے ہوئے لوگ رش ہے اور پھر اس پہ وہ توجہ حاصل کرتے تھے اب غالم گلوچ پر آگئے ہیں سب اچھا بلکل سلمان صاحب کی غالباً میں اس پر بات نہیں سنتا ہی میری طرف آجیو کا تھا بٹا ایک ہرڈ مباشر تھا بلکل یہ بات یہ ہے کہ اونس دونوں پہ آتا ہے اور یہ سکی بات ہے اس کو جھتلایا نہیں جا سکتا ہے جاہر ہے government کی زیادہ responsibility in terms of running the house ضرور ہے اور یہ معاملہ بہت مجھے لگتا ہے کہ جو پیمانہ لبریز ہو جانے والی مثال ہوتی ہے وہ اب ہو گیا ہے اس مرتبہ ہم نے ہر چیز کی حد دیکھی لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جو گزشتہ تین سال ہے تو پچھلے تین سال سے کچھ parliament کا parliament کی running تو اسی طرح سے ہو رہی ہے کہ opposition اور حکومت جو ہیں وہ ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے اور جو پارلیمانی معاملات ہیں یا legislation ہیں وہ بہت پیچھے نظر آتی ہیں ordinances سے کام چلایا جا رہا ہے اور یہ اس قسم کا جو ایک واحول ہے پارلیمانی مطلب جو ایک عوام کا taxpayer کا پیسہ ہے جو کہ بطور امانت اس سے دیکھا جانا چاہیے وہ ہر طرح سے ایک امانت ہے ان پارلیمانی لیڈران کی اور اس کے ذریعے یہ لوگ یہاں پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں ان کی سیلریز لے لیں ان کے پرس لے لیں ایک چھوٹے سے چھوٹے ام اینے سے ایک مطلب ایک ام اینے لیول سے لے کے آپ منسٹر لیول تک آپ دیکھ لیں پھر جو کابینہ ہے اس کی آپ اس کے الگ سے آپ سیپریٹ افراز آپ دیکھ لیں اور اس پورے ہاؤس کی ڈیلی رننگ میٹرز آپ دیکھ لیں تو مطلب کتنا کچھ ہمارا جاتا ہے اس غریب قوم کا کتنا ٹیکس کا پیسہ اس ان ایوانوں میں خلچ ہوتا ہے اور اگر ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی ان کا یہ آؤٹفوت ہو تو یہ بہت بڑی تشریح ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ہم تمام کے لیے یہ باعث و شرم ہے اس میں گورمنٹ اپوزیشن کی تو مجھے لگتا ہے بہت سی بیکار ہے دونوں اتنے ہی رسپونسپل ہیں دونوں اتنے ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایڈ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو یہ بات بھی غلط ہے ویسے کہ یہ ایسے حالات پہلے نہیں ہوئے اس پر ہم کے یہ مطلب نہیں کہ یہ جتنی مرتبہ ہوں ہم ان کو نورملائز کر دیں کہ اچھا جی یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا یا پھر یہ کہ ہم کوئی کوئی اور اس قسم کا بہانہ دیں یہ کچھ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک بیٹھتا ہے لیکن مونہ جو ہم نے گورمنٹ ٹریجری برینچز کی طرف سے دیکھا کہ جس طرح سے آوازیں لگائی جا رہی تھیں مراد سعید کی تصویر ایک آئی کہ جی وہ ٹیبل پہ ایک ڈیس پہ چڑھے ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ جو بکس منسٹرز پھینک رہے ہیں علی مین گنڈا پور وہاں پہ تھے تو کیا کم از کم جو منسٹرز تھے ان کو تو تھوڑا سائز چیز پر احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا فلور آف دہ ہاؤس پہ وہ موجود تھے پارلمنٹ کا احترام سپیکر کی ریسپیکٹ کہ وہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ سپیکر سیکیورٹی کو بلا کر کہیں کہ جی ان کو پکڑ کے دھکے دے کر باہر نکال دو جو کہ سپیکر نہیں کر سکتے ہیں بہت مایوب ویجولز گئے ہیں سارجنٹ کھڑے وے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جنگ کا محول ہو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ بڑے ہمارے پولشت سرین لوگوں کی یہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے قوم کے سب سے اچھے سب سے پولشت لوگ بیٹھتے ہیں یہ تصبر کرتے ہیں ابھی میں نے سنا وہ برچر صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے عوام جیسی ہے اسی عوام سے اگر ان کے نمائندگان نکلتے ہیں تو وہ ایسی ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس عوام کے بیسٹ آف دو بیسٹ ہیں اسی لئے تو ان کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے وردہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بھیجا تو یہ ساری باتیں مجھے لگتا ہے ہمیں اس چیز کی بھی کنسیڈریشن رکھن چاہیے کہ ہمارے بہترین پارلیمان جو ہمیں بین الاقوامی سطح پر ریپریزینٹ کرتے ہیں اگر ان کے یہ حالات ہیں آپ کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بھیج رہے ہیں اچھا یہ منسٹرز کی جہاں تک بات ہے میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سٹیکر صاحب اس کی اوپر ایک پارلیمانی پوری کمیٹی بٹھاتے جو کہ بعد میں بات کی گئی کہ اس میں اپوزیشن کی بھی لوگ ہوں گورمنٹ کی بھی لوگ ہوں تمام مل کر ان تمام ویڈیوز کو ایسیس کرتے جو جو اس میں اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہوا پایا جاتا کی تنخواہ روک دیں بہت سارے مثلا ڈیٹرنس کیلئے تو بہت سارے طریقے ہیں آپ سچ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم تمام انکرز پر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے علی آپ آپ سمیت مست سمیت جو بھی ہم ہماری سیٹرنٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں ٹاک شوز میں جن کو پارلیمان میں جن کا داخلہ منائے یا پھر جو اٹلیس ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کیس قسم کی حرکات کر رہے ہیں آج صبح حرکت ہوئی ہے شام میں وہ تمام وہ ٹاک شوز کی دیند بنے ہوتے ہیں لوگ اور ان سے جی موقتف آ گیا اور ٹوٹر پہ لگا رہے ہیں موقتف آ گیا کہ انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی وات نانسنس یہی مبشر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس نے جتنی بڑی گالی دی ہوگی جتنا ہنگامہ جس نے کھڑا کیا ہوگا اس کو زیادہ فون کر کے بلائے جائے گا اور آپ کو پتا ہے اس کی ڈیمانڈ صرف ہمارے چینلز پر نہیں میں تو اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہم تک محدود ہے لہٰذا ہم اپنے اوپر کو پہلے بات کریں سب سے پہلے اس کے آگے جاتے ہوئے اس چپ کی پارٹی میں بھی مقبولیت بڑھ جاتی ہے اور یہ ایک بہت اسوسناک روئیہ ہے ہماری سیاست میں جو اچھے لوگ ہیں پولشت لوگ ہیں کسی بھی جماعت میں ہر دیوات میں ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے اور جو اس قسم کے بزبان اور بستمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر جماعت میں ایک اچھا رول دینا زیادہ انکارج کے We've got to take a short break over here منا اور break کے بعد جو ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم افغانستان کے جو current situation ہے اس پر بھی بات کریں گے اور government کو اس issue کو لے کے افغانستان میں جو آگے آنے والے عرصے میں ہمیں کچھ situation خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے شامیمود قریشی صاحب کوئی بھی بیان آیا ہے کہ نوے کے دہائی کے بعد کی جو صورتحال ہے وہی دوبارہ سے ہو سکتی ہے یا وہی 90s والی situation دوبارہ ہو سکتی ہے تو اس پر بات ہوگی ایک break کے بعد Welcome back after the break جی discussion کو آگے بڑھاتے ہوئے سلمان عابد صاحب افغانستان کی جو situation ہے جس پر پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کا interview بھی نشر ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل اپنے ہوائی اڈے نہیں دیں گے اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی امریکہ کی جو special forces ہیں ان کو پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے تو یہ آنے والے عرصے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان کی situation جو ہے وہ بڑی پیچیدہ ہوئی ہے اور بڑی گھمبیر بنی ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سبتمبر کے بعد امریکی فوجوں کا انخلاح ہونا ہے تو افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ بے بس ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی اور طالبان ہم پر قابض ہو جائے گی اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے جانے سے پہلے پہلے کوئی ایسا مسئلہ نکل کر آئے تاکہ ہماری اپنی position جو ہے وہ maintain رہے ایک بات دوسرے نمبر پہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے افغان peace process کے context میں ہندوستان کے کردار کو تسلیم کرے اور ہندوستان کے لیے وہ space create کرے جو پاکستان تیار نہیں ہے اور تیسرا یہ ہے کہ افغان حکومت نے جو ایک anti-Pakistan instance اٹھا لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طالبان جو طاقت میں آ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان ہے اور ان کے جو security advisor جس انداز کی بیشنگ کر رہے ہیں اور مسلسل بیشنگ کر رہے ہیں یعنی اس پاکستان کے بارے میں جس کے بارے میں خود امریکہ کے ساتھ یہ خبریں آتی ہیں کہ پاکستان نے اس میں ایک بڑا leading role play کیا ہے اور اگر پاکستان یہ role play نہ کرتا تو یہ افغان peace process کی جو سیاسی میز ہے شاید یہ نہ سچ پاتی لیکن اب اسے سبوتاز کرنے میں افغان حکومت بھی کسی نہ کسی شکل میں شامل ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو pressure آیا ہے اڈے دینے کے بارے میں دیکھئے پاکستان نے پہلے اپنی position واضح کی ہے کہ ماضی میں جو بھی کچھ ہوا لیکن ہم آئندہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اچھا اب یہ بات یہ pressure ہمارے پر ہے اس وقت بھی لیکن میں نے جو ابھی ایک article پڑھا Washington Post کے اندر جس میں CIA نے جو اپنا visit پاکستان میں کیا اس کے بعد اپنی report submit کروای ہے اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے اڈے فرام کرنے کے حوالے سے اور یہی وہ reflection ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ابھی اپنی گفتگو کی ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ماہ پہلے طالبان نے کہیں دھمکی دی تھی پاکستان کا نام لیے بغیر اگر کوئی ہمساہیہ ملک جو ہے وہ یہاں پر اڈے فرام کرے گا تو پھر یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوگا اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگوان جو پیس پروسس ہے ہم کو لگتا ہے پریشر لے سکیں گے پرائم منسٹر صاحب گورنمنٹ اف پاکستان اس پر پریشر آج تک تو لیا ہوا ہے آج تک تو لیا ہوا ہے نہیں اس سے پہلے بھی کئی مشرف صاحب بھی تھے پھر دیگر اور بھی گورنمنٹ صاحب دیکھیں نا میں تو یہ کہہ رہوں کہ جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے اور آج کی جو پوزیشن ہے اس میں پاکستان نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے آگے وہ اس اسٹینڈ کو مینٹین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتا دے گا کیونکہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ کمران باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنا اپنی پوزیشن سے ویڈروک کر لیتے ہیں لیکن برحال اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے اور جو میں نے کہا کہ سیائی اے نے اپنی ریپورٹ سبمٹ کی ہے اس میں پاکستان نے کسی بھی قسم کی کوئی رضا بندی بھی ظاہر نہیں کی ہے اور دو ٹوک اعلان کی ہے اور اس انٹرویو میں بھی پرائیم میسٹر دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے اب آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اغوانستان کا جو پیس پروسس ہے اس میں اغوان حکومت کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس قسم کی بیشنگ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو ڈیل کر رہی ہے اس سے اگر اس کا خیال ہے کہ اغوان پیس پروسس آگے بڑھے گا اس کا کوئی رول بن جائے گا وہ نہیں بنے گا کیونکہ دیکھیں نا اغوان حکومت کی اپنی داخلی نقامیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ خود اغوانستان پر ایک لائیبلیٹی بنی ہوئی ہے یعنی اس سے سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے وہ سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر دال دے کسی اور پر دال دے اپنی بھی تو پوزیشن کو بھی وزٹ کرنے ہیں کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے اور یہ بھی بات یاد رکھی گا آخری بات کہ امریکہ جو ہے وہ سبتمبر میں جا رہا ہے اگر وہ چلے جاتا ہے اور یہاں پہ اس کا کوئی رول نہیں رہتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوگا اس پورے اغوان پیس پروسس یہ کنٹینیو کرے یہ آگے چلے اس کے نتیجے میں کوئی بڑا انتشار کوئی بڑی لڑائی پیدا نہ ہو مباشر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنڈ اف پاکستان یہ پریشر لے سکے گی اور ہم اس پر قائم رہیں گے اور کہیں گے کہ جی نہیں ہم نہ تو ہم آپ کو زمینی رستی کا یہ دے سکتے ہیں اختیار اور نہ ہم آپ کو ہوائی اڈے دیں گے ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی فر اینی آپریشن ان افغانستان یہاں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں اس پر ان کی بات کو ماننا پڑے گا دیکھئے بڑی کمپلیکیٹڈ سیٹویشن ہے کیونکہ افغانستان سے ایڈے ٹراؤول کے بعد بھی امریکہ کا اپنی پوجی پریزنس جو ہے افغانستان کے علکیت کہیں کتنی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اور سب سے اہم کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہی ہے کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ افغان پیس پروسس جو ہے وہ پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اگر آپ اندر لانگر ران بھی در پیس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس وہ بھی پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا سٹریجیکلی آپ دیکھیں تو امریکن اگر اپنی جو میلٹری پریزنس ہے جو رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی پاکستان آئیڈیل کنٹری ہے اس لیے امریکہ کی کوشش یہی ہے اور یہی ہوگی کیوچر میں بھی کہ پاکستان اس پہ رضا مند ہو جائے لیکن بلکل ٹھیک سلمان صاحب نے فرمایا کہ آج تک کی تاریخ پہ پاکستان نے آج تک کی تاریخ تک پاکستان نے فرم سٹینڈ دیا ہے اب اس کے بعد آپشنز کے آ جاتے ہیں ایک آپ کے پاس جو ہے اس بیکستان کا آپشن آ جاتا ہے لیکن وہاں پہ بھی امریکہ کو جو شدر پسندی ہے وہاں کے جو گروہ ہیں جو افغانستان میں بھی موجود ہیں ان کی طرف سے خوفناک لیٹیلیشن آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ تیسری آپشن جو ہے وہ دوبائی بانتی ہے جو کہ اس کے لیے شاید اس طرح سے وائے بلدی اب اگر ہم انٹرنیشنل سینریو میں چلیں تو آپ نے دیکھا کہ جو یو ایس ایڈمینسٹریشن ہے انہوں نے ایک تھوڑی سی ایک تھوڑی سی جولٹ دیا ہے سعودی گرمنٹ کو اور بظاہر یہ کہ ہمارا سارا کچھ ختم کنیادی طور پر وہ بھی انڈر پریشر لانے کی ایک کوشش ہے جب اتنے ہسٹوریک آپ نے ان کے ساتھ ملیٹری ڈیلز کی ہوں تو کیسے آپ اس طرح ختم کر سکتے ہیں تو ابھی سعودی عرب دوبارہ پرینڈز ون کرنے کی کوشش میں ہے اور اگر دوبارہ ہو جاتا ہے اس کا پیچا امریکہ کے ساتھ تو سعودی امریکن کنیکشنز جو ہیں ہم پہ مزید پریشر مانٹ کریں گے اور اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ جب اس بلوک سے ہمیں کہا جائے گا کہ کچھ ہڈے دے دیں تو اس پہ کیا ہمارا جسٹر یہی ہوگا اور اگر ہم دے دیں بشن صاحب تو نقصان ہمیں نقصان اس کا کیا ہوگا کتنا نقصان ہوگا دیکھئے جو طالبان ایک تو طالبان کی طرف سے آپ پہ ڈسپرسٹ کیا جائے گا جو وہ کہہ بھی چکے ہیں سلمان بھائی نے اس کی طرف نشاندہ ہی بھی کر دی کہ ایک طرف جو ہیں آپ امن کی بات کریں دوسری طرف آپ فورسز کو ڈیکیوں دے رہے ہیں جبکہ طالبان طالبان یہ چاہتے ہیں بنیادی طور پر کہ امریکہ کا یا نیٹو فورسز کا یا ان کنٹریز کا افغانستان میں کوئی بھی رول نہ ہو اور جو بھی افغانستان کے معاملات ہیں وہ خود حل کریں اور ریجنل کنٹریز کی مدد سے کر لیں ٹریڈ وغیرہ کے حوالے سے اس میں ان کنٹریز کا کوئی رول نہ ہو لیکن مطلب یہ اس کو رائٹ ٹرانگ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے تو نقصان یہی ہوگا دیکھیں ماضی میں ہم نے دیئے مشرف طور میں تو ہوا یہ کہ یہاں پہ جو ملٹینٹ اور اسکریت پسند گروپ سے انہوں نے ہماری انسٹالیشنز پر ٹیک کیے اور ہمیں ایک خوفناک ویو آف ٹیروریزم دیکھنا پڑی تو خوف یہی ہے کہ اگر ہم دیں گے تو وہ ایک اینگر جو طالبان اور ملٹینٹ گروپ کی طرف سے آئے گا وہ ہمیں پھر فیس کرنا پڑے گا اور پھر ہماری قوم کو بڑی ہیوی جان و مال کی نقصان بھی اٹھا سید اور قربانی دینی ہوگی بھونا آپ کو لگتا ہے کہ ہم تیار ہیں اس سیچوئیشن کو فیس کرنے کے لیے جو جب وہاں سے کیونکہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ خانہ جنگی شلوع ہو جائے گی جیسی وہاں سے امریکن فورسز جائیں گی تو کیا اس کے بعد کی سیچوئیشن کے لیے ابھی تک ہم نے اس حوالے سے تیاری کی ہے بلکہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے at least debate generate کریں اور اسی پارلیمان کو فعل کریں جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے والے سیگوئنٹ میں بات کر رہے تھے یہاں پر debate ہو تمام minds کو اکھٹا کریں یہاں ایکسپرٹس کو اکھٹا کریں امبیسیڈر سے پوچھیں think tank سے پوچھیں اور پھر وہاں پر اب یہ کیا کرنا ہے کیونکہ اصل سوال تو یہ ہے ملین ڈالر کا کہ جب یہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا اور کیا اس کا ملبا پھر پاکستان کو اٹھانا پڑے گا جس اچھے کا ہم تمام نے یہاں اظہار کی ہے بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹوریل ریجیمز کا صرف اور فرص مقصان اٹھایا ہے پاکستان میں اور آج تک اٹھاتے آرہے ہیں خواہ وہ جنرل زیاہ کا دور ہو یا اس کے بعد جنرل بچھرک کا دور ہو ہمارے اوپر اسلامیس قسم کا ایکسٹریمزم مسلط کیا گیا ہمارے معاشرے میں جو ایک لیبرلزم تھا یا پھر ایک جو موڈریشل کی اس کو تباہ برباد کیا گیا اس کا خامیادہ بھی آج تک ہم اٹھا رہے ہیں پھر اس کے بعد مشرف کے ٹائم پہ یہ 9.11 کے بعد جو انہوں نے فترام کیا اور پھر جس طرح سے ہم نے پلیٹ میں رکھ کر اپنے اپنے زمین کی سوگرینٹی افغانستان امریکہ تدی جو افغانستان اور اس قسم کی چیزیں اس کا خامیادہ آج تک ہم اٹھا رہے ہیں آپ نے پوچھا نقصان کیا ہوگا ہم نے نقصان ابھی تک وہ اٹھا رہے ہیں جو پچھلے ڈیسیشنز ہو چکے ہیں آج سے 20 سال پہلے جو فیصلے ہوئے آج سے 40 سال پہلے جو فیصلے ہوئے 30 سال پہلے جو فیصلے ہوئے ان کا خامیادہ آج تک ہم اٹھا رہے ہیں تو اگر وہ خامیادہ ختم ہوگا تب ہم شاید بات کر پائیے نا کہ اب اگر خدانہ خاصتہ اس قسم کا سنسائیڈل قدم ہم نے دوبارہ لے لیا تو کیا ہوگا پرانہ ختم ہو تو ہم نئی کی بات کرے نا ہم تو اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ ہم اس کو سوچے بھی آہ اچھا اس وقت جو بات ہے وہ بالکل مجھے لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پرائیمیسر امران خان صاحب اپنی کہیوی بات سے واپس نہیں مطلب یوٹرن نہیں لیں گے وہ اس پر قائم بھی ہی اس بنیاد پر ہوا تھا ورنہ تو ان کی آپس میں سیاسی طور پر بھی کافی امور پر بات چیز ہو رہی تھی آہ لیکن اس اسیمبلی میں آہ اس کا حصہ نہ بننا تمام چیزیں اس کی شروعات ہی یہی سے ہوئی تھی آہ کہ جو مشرف صاحب نے یہ فیصلہ لیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ امران خان صاحب کا ان مائی پرسنل اپنین ان کی پوری جو سیاسی زندگی ہے اس کا سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ یہ پاکستانی سویرینٹی ہم لوگ کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ کریں جو پاکستان نے افغانستان کی اوپر جو ایک اندار ان کے حوالے سے عدا کیا وہ دوبارہ نہ عدا کیا جائے ہماری طرف جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کا خامیادہ آج تک ہم اٹھا رہے ہیں سب سے بڑا ان کی زندگی کا آئی ایم ایس پر بہت تنقید ہوتی ہے آئی ایم ایس پر نہیں جائیں گے بہت ساری ایسی بات ہیں پولیس ریفارمز ہوں گے لیکن یہ پورٹیکلر میٹر مجھے لگتا ہے ان کی پوری سیاسی تندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کے وہ پیچھے جانا مجھے لگتا ہے وہ سیاسی طرح سے بھی افورد دیتا ہے جی اور کیونکہ خود عمران خان صاحب اپنی جماعت کو لے کر اپنے ورکس کو لے کر انہوں نے ساؤت وزیرستان کی طرف مارچ بھی کیا تھا اور اسی لیے کیا تھا کہ یہ ہماری سرزمین پہ جو امریکی ڈرون حملے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ان کے خلاف اور بھی انہوں نے اتجاج کیا جو سپلائی لائن تھی اس کو بھی بند کیا پھر کراچی میں بھی اتجاج کیا تو اپنی اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن میں اتجاج کرتے رہے ہیں ناو ان گورنٹ it's a difficult decision for Prime Minister عمران خان جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس لوٹ کی آئیں گے تو بات کریں گے کچھ COVID کی current situation کو لے کے لیکن right after this short break بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر آپ کی خدم میں حضرت سلمان عابد صاحب اب بات کو آگے بڑھاتے بھی بات کرتے ہیں COVID کی COVID vaccine کی percentage جو number of cases report ہوتے ہیں انہیں daily basis اس میں تو کافی حد تک کمی آئی ہے پنجاب میں بھی ان دو ہول پورے ملک میں بھی اور ہم اب اس situation کے قریب قریب ہیں جو پچھلے سال اگست کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ situation بہتر ہوئی تھی بس کے اس کے بعد چیزیں reopen ہوئی تھی اور پھر مکمل reopening ہو گئی تھی اور لیکن دوسری طرف جو لوگ جا رہے ہیں vaccination کے لیے اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس طرف دلچسپی بڑھ رہی ہے شعور ہے کہ جی ہمیں vaccine لگوانی ہے جو پہلے نہ بھی کرتے تھے وہ بھی آج خود جا رہے ہیں لیکن جب وہ جا رہے ہیں تو آگے ان کو جا کر انتظار بھی کرنا پڑ رہا ہے اور پتا یہ چل رہا ہے خاص طور پر لاہور میں کہ vaccine ہی نہیں دیکھیں دو تیم باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی development یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں covid کی جو situation ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے اور ایک اچھا environment جو ہے وہ create ہو رہا ہے پاکستان میں ایک normalization کو restore کرنے میں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو credit بھی دینا پڑے گا NCOC کو اور اس میں provincial governments کو بھی federal governments کو بھی بڑے اچھے طریقے سے تمام تر criticism کے باوجود چیزیں کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک چلی ہے اور جو خاص طور پر vaccine کی فرامی کا معاملہ تھا یہ تو اتنا شاندار تھا کہ مغالفین نے بھی اس کا اطراف کیا کہ جناب جس انداز سے یہ مفت ہمیں vaccine provide کی جاری ہے وہ بہت اچھے طریقے سے دی جاری ہے اور اس سے بڑھ کے بات یہ کہ اب ایک اچھی بلی تعداد لوگوں نے اپنے آپ کو vaccine کیا ہے یعنی ایک وقت تھا جب لوگ vaccine لگانے کے لیے تیار نہیں تھے اور بے شمار فکری مغالتیں بہت زیادہ پیل چکے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ trend جو ہے وہ develop ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ لگانی چاہیے اچھا اب دیکھئے ایک چیز آئی ہے کہ اس وقت ہمیں shortage نظر آ رہی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک shortage ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اچھا لوگ لیکن اس میں سلمان صاحب پریشانی کوئی قیامت نہیں آنے والی ایک ہفتہ بھی لیٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں آلے یہاں لوگوں نے کوئی second dose جو ہے اس وقت نہیں لگائی کہ اگلے دن ان کے پر لاغو ہو گئی تھی تو پلاننگ کا فردان ہے آپ دیکھیں privately جہاں جہاں لگائی گئی انہوں نے پہلی dose کے ساتھ دوسری dose بھی رکھی ہوئی تھی نسی او سی نے وضاحت کی ہے کہ یہ چند دن کے درمیان چند دن کا ایک وقفہ آیا ہے جس میں ان کو shortage کا problem ہے اور یہ آنے والے دنوں میں shortage جو ہے یہ recover ہو جائے گا اور ہمارے پاس اس وقت vaccine آ رہی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پر ایک ہنگامہ create کر دیتے ہیں اور لوگ بھی جو ہیں وہ بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ لگ نہیں رہی ہے تو لوگوں نے کہا کے چلے آج پتہ چلا کہ لوگ جو ہیں یہ لاہور میں ایکسپو سینٹر کے اندر سارے کے سارے جو ہیں وہ دروازہ توڑ کے جنب اندر چلے گئے اب یہ problem ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کو بھی آ کے وضاحت کرنی چاہیے اور قوم کے نام پیغام دینا چاہیے اگر اس میں دو چار دن کا ڈیلے ہے تو لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ پھر گھروں میں بیٹھ جائیں وہاں نہ پہنچیں تاکہ جب لوگ وہاں پہ سینٹر میں جائیں تو وہاں وہ پھر چیز available ہونی چاہیے available ہونی چاہیے کیونکہ ابھی اس وقت ہمارے پاس available نہیں ہے otherwise میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہاں پہ لوگوں کو vaccine provide کی گئے وہ بہت اچھا عمل ہے اور بہت تیزی سے چل رہا ہے لوگ بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں لیکن یہ جو shortage آئی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ NCOC کو ایک ذمہ دار طریقے سے اپنا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ frustration پیدا نہ ہو اور اس frustration کے نتیجے میں جو بے انتظامی situation ہمیں نظر آ رہی ہے جو mistrust بن رہا ہے وہ not develop ببشی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ credit government کو دینا چاہیے government کی policies کے نتیجے میں جو تعداد ہے اس میں number of cases جو report ہو رہی ہیں اس میں کمی آئی ہے دیکھئے government نے بلا شبا کم از کم اگرچہ ہم اس کو delayed response کہتے رہے ہیں vaccine کے حوالے سے لیکن response دیا پھر سب سے ہم step انہوں نے یہ اٹھایا کہ China سے Sinovac کی local production شروع کر دی تو credit دینا چاہیے اگرچہ پھر بھی یہ delayed تھا یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا کچھ policies ہماری جو تھی government کی انہوں نے بھی یقین کام کیا جیسے Saturday Sunday کو big shopping mall بند کرنے والی تو یہ vaccine پلاس یہ policy جو transmission chain ہے اس covid کی اس کو اس نے disturb کیا جس کی وجہ سے ان میں کمی آنی شروع ہوگی تو of course credit اگر اچھی اچھا plan تھا یا تھوڑا سا loose plan تھا دونوں صورتوں میں credit government کو ہی جاتا ہے جہاں تک بات رہی shortage کی دیکھیں چونکہ ابھی ہم نے locally produce کرنی اس طرح سے شروع نہیں کی اور next month سے ہم اپنی Sinovac جو ہے وہ 30 لاکھ کے قریب کی بروز اس کا ایڈیا ہے وہ ہم produce کر دیں گے جس کے بعد مسلسل یہ عمل چلتا رہے گا ابھی جو لاہور میں problem آئی اس حوالے سے جو health minister یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ vaccine جو ہے shot ہو چکی ہے Sinovac مجود ہے Sinovac مجود ہے اور بتا ایک جو problem بنی ہوئی ہے ہمارے بہت سارے ایسے دوست جو باہر سے ہیں اور واپس جانے کے منتظر ہیں ان کو extra zenka کی ضرورت ہے چونکہ Sinovac بہت سارے ان کو accept نہیں کرے تو بنیادی طور پر جو shortage ہے اس وقت وہ extra zenka کی ہے otherwise vaccine موجود ہے اور ہمیں آج بھی یہی کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی officials کی طرف سے کہ عوام اتنی زیادہ تعداد میں لگوانے کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد reluctant ہے کیونکہ ان کے ہوں کنسپیر ایسی مبارکو آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں بلکل میں نے کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جس سے کوئی ریاکشن آتا لیکن کچھ لوگوں کو آیا بھی ہے میرے کئی دوست دو سال والی بات تو نہیں ذہن میں تھی آپ جنہوں نے کی تھی انہوں نے بھی دنائے کر دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی ہے لیکن جو مغشر صاحب نے بات کی ہے یہ کام صرف حکومت کا نہیں ہے یہ میڈیا کی ریسپونسی بھی ہے ہم سب شعوری طور پر اس بات کو آگے بڑھائیں کہ اس میں کوئی جتنے فکری مغالطوں کی بات کی جاری یہ غلط ہے لوگ جو ہیں وہ ہر سطح پر آئیں اور تعریف کر رہے سلمان صاحب ٹھیک ہے جہاں پہ تعریف بنتی بھی ہے لیکن پہلے سیگمنٹ میں تو حکومت بھی برابر بھی ذمہ دار ہے جیسے میں نے کہا حکومت ذمہ دار نہیں ہے مجھے تو اس پہ بھی سخت اعتراض ہے جو انہوں نے ساتھ کے ساتھ لوگوں کو ماف کر دیا نہیں کرنا چاہیے یہ تو آپ نے کہا نا کہ واویلہ ہو رہا ہے تو واویلہ نہیں ہونا چاہیے شور ہونا چاہیے کہ جو لوگ تیار بیٹھے ہیں جنہوں نے جا کے ویکسین لگوانی ان کے ذہن بنی گئے ہیں آگے بڑے لوگ ریلکٹنٹ بھی ہیں تو ان کو آپ ویکسین دیں اپنا پلان ایسا رکھیں کہ آپ کے پاس سپلائی موجود ہو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جائیں پتا چلے سپلائی نہیں ہیں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں لویس ہے پوزیٹیوٹی دو حیصد سے کم ہو چکی ہے تو اس وقت یہ پوزیٹیوٹی 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 ریٹ ہم اسی پوزیٹیوٹی ریٹ اور انشاءاللہ ہم ہم پوزیٹیوٹی سپن کرے تو اب بات یہ کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن جو بھی چیز ہے انتیوٹی چھوٹی چلیر آن چھوڑی کلیرٹی دیں عوام کو پتا رش بن گیا ہے وہاں سے بھی رش کی طلاع بغیرہ آ رہی ہیں کہ کیونکہ لوگ وہاں زیادہ جا رہے ہیں تو ایک یہ جو تین سینٹرز ہیں ان پر رش زیادہ ہے اس کو بھی اس ساتھ میں میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ آپ کے لیے کرنا چاہ رہا تھا اس پر آپ اپنا کومنٹ بھی ضرور دیجئے گا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے کیا ویکسین آئی ویکسین لگی فرس پیبری کو پہلی کھیپ آئی پھر اس کے بعد ڈیلیز ہوئے لیکن بارال پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بڑے محفوظ ہیں اس میں ہم بچے ہوئے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا اور جو باقی ممالک ہیں لیکن وہاں پر اب حکومت کو چاہیے کہ اگلا سٹیپ لیں اور جس کے لیے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ سنے نہیں ہیں بلکل بلکل اور جہاں پر جو بھی ممالک ہیں اور بلکل سوث یورپین جنہوں نے اس مکمل قابو پایا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے اور اگلا سٹیپ یہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس اگلے سٹیپ کی طرف جانے سے پہلے وہ تو سائمیلٹینیس لی بھی کام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو ناظرہ کی دومین ہے جب تک انتی اوٹی کا یہ جو کام ہے یہ بھی ہمیں مکمل یا پایا ہے تکمیل تک پہنچانا ہے اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں سو شاہند ہیں لیکن دوسری ڈوز کے حوالے سے جو بھی کنفیوزن ہے یا کوئی امبیگویٹی ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے ایک تو ناظرہ کی کو دوسری بات یہ کہ یہ اچھے انتظامات تھے اس میں کوئی شبہ نہیں جو انسان گیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے وہاں پر ایڈنمیسٹر کیا گیا ہے لیکن اب اگر یہ کوئی تھوڑے روز تا بھی ڈیلے ہے بیچ پہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے سمتہ وہ ایک تو کلیئر ہونی چاہیے بات اور جو ریلکٹنٹ لوگ ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے لانا چاہیے ایک تو اس حوالے سے یہ پالوسی بہت اچھی ہے یہ صوبوں نے بھی آئیت کی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تلقائیں روکی جائیں یا اس کے سمتہ ان کی اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے جس سے بنای جا رہی ہیں سرکاری دفاتر میں پرائیوٹ دفاتر کو بھی یہ چیز شروع کرنی چاہیے اور حکومت کو پابند کرنا چاہیے پرائیوٹ دفاتر کو کہ وہ اپنی نارمل فانشننگ پر تب تک نہیں آسکتے ہیں جب تک وہ اپنے ایمپلوئیز کو اسی قسم کی کوئی پابندی سے نہیں گزارتے ہیں ویکسینیشن ویکسینیشن سینٹرز اگر ہو سکے ہیں تو چھوٹے سے دوسر دفاتر میں بھی تھولے جا سکتے ہیں جو اٹلیس بلکسوس جو ایمین سی جائیں یا ملٹی نیشنلز ان کو اپنے طور پر اس کا زیادہ تمام کرنا چاہیے تو یہ تمام چیزیں مجھے لگتا ہے ابھی بھی چل رہی ہیں جن کارٹ کے ذرا کیا آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ سائیملٹینیوس لیکن ابھی اس معاملے میں کوئی خلل نہ آئے کوئی امپیڈیمنٹ نہ آئے ہمیں یہ چیز بھی انشور کرنی ہوگی کیونکہ یاسمین راشت صاحبہ ہز رن اونڈر فل جوب ان کی اپنی بیماری کے باوجود انہوں نے بہترین کام کیا ہے اور وہ انھک محنت کریں گے بلکسوس پنجاب میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجاب تک اگر یہ صورتحال ہے تو اس کی کلیریٹی بھی جہاں تک میری صلاح ہے کہ کچھ روز میں اس کو بھی کلیر کر دیا جائے گا تو اس کو جلد جلد کلیر ہونا بھی ضروری ہے جتنے روز کی بھی تاقیر ہے اس تاقیر کو ایکسپلین کرنا چاہیے انسی اوٹی کو کیا ہے کب تک یہ جھوڑ ہو جائے گی نئی جو بھی ان کی ویکسینیشن پتائیں گی ان کی آمد کے موالے سے جائے تلائے یہ تمام کلیریٹی ملنی آپ نے بلکل سیکھا جیسے کہ سلمان صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں کو جا کر وہاں پر زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑی بہتر ہے کہ آکے انسی او سی کی طرف سے اس پر احنام سو وہ جو وہ ڈائل ٹون لگا رہے ہیں آج کل فون پر یہ بات لگا دیں وہ اس ڈائل ٹون ہم بلکل جس طرح ملاتے ہیں تو کہتے ہیں کرونا کا خطرہ بھی ٹالا نہیں سلمان صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے مہنہ نے بھی صحیح کیا مباشر نے بھی بلکہ دیکھیں ایک بڑی اچھا سٹیپ اٹھایا ہے اب میں نے دیکھا کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر بقاعدہ سینٹرز بن رہے ہیں اور سٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر جیسے انہوں نے سرکاری ملازمین کی بات کی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کی ہے تو میرا خیال ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں ہمیں اس کو اپیشیٹ کرنا چاہیے اور یہی چیزیں آگے چلیں گی تو یہ پورا پاکستان اپیشیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جہاں پہ خامیوں خامیوں کو بھولا دیں خامیوں کو نہ بھولائیں لیکن جس طرح سے ہم خامیوں کی بنیاد کو بنیاد بنا کے تماشا بنائے دیں گے اس سے ایک افرہ تفریح پھیل جاتی ہے میں نے پہلے کہا بیمونہ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ انسی اوسی کو خود آکے اس کی وضاحت کرنی چاہیے اور اتنا بھی انہیں خوش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خوشی میں ایسا جھومتے رہیں کہ وہ بھول جائیں کہ انہوں نے کہاں داں کیا کے غلطیاں کی ہیں آپ کو دیکھیں پاکستان میں جتنا ماتن ہمیشہ سے اور یہ اس حکومت کے بارے میں نہیں ہر حکومت کے بارے میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ٹی وی ہے نا اس کی مجبوری یہ ہے کہ یہاں آپ پوزیشن نیریٹیب بکھتا ہے یہاں حکومت نیریٹیب نہیں بکھتا ٹیٹیسیزم بکھتا ہے اس لئے ہم حکومت پہ بہت انقید کرتے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں بجڈ پوریڈیس میں بھی کرتے ہیں سلمان بھائی سلمان بھائی دیکھئے پیپس پارٹی کے دور میں تو سارا جو ہے وہ پوزیشن نیریٹیب اور روز کی تاریخیں چلتی رہی تھی اور میں چونکہ اس وقت بھی کرتا رہا ہوں تو ہم مستہ یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ کسی کا نیریٹیب نہیں ٹکھنا چاہیے میڈیا کو اپنے ایفکس کو فالو کرنے چاہیے اور ایتھیکل ریپورٹنگ کرنے چاہیے اور ایتھیکل ہی ہم لابیسٹ نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے ہم جنرلسٹ ہیں لیکن لابیسٹ لابیسٹ والا رول اب بہت زیادہ اپنا چکے ہیں کچھ لوگ لیکن وہ جو بھی چینلز بھی ابھی جو مرنہ نے ایک بات کی تھی ہم ٹی وی ٹاک شو میں ایسے ہی لوگوں کو لاکے بٹھاتے ہیں جو شام کو ہنگامہ کریں گالم گلوچ کریں تاکہ ہماری ریٹنگ بڑھے اور پھر اس کا ہمیں فائدہ ہو اگر ہم خود اس ایٹیٹیوڈ کا شکار ہو جائیں گے تو پھر پارلیمنٹیرین سے گلا کیسا ایسے ہی اور کسی کو بھی یہ نہیں ہے مطلب ہم میڈیا پر ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کھلم کھلا کہ جی میں فلان کو سپورٹ اس لی کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھے دوسری طرف کوئی بہتر آپشن بتا دیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہیں مباشر صاحب آپ کا منا آپ کا اور سلمان عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوئا چاہتا ہے انشاءاللہ اپکمنگ فرائڈے آپ سے ملوگات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ لینے کے بعد